اسلام علیکم آج کی وڈیو میں جی مرگیوں کی فیڈ شیڈول کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگیوں کو ہم نے ان کی عمر کے حساب سے کتنے خوراک ڈالنی ہے تو ہوتا کہ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری مرگیوں کی جو ہے وہ اگزیکٹ جو ہے وہ ان کی عمر کتنی ہے لہٰذا آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہے کہ آپ نے جو مرگیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اس ٹیم پہ عمر کے کس حصے میں ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے تاکہ آپ ان کی جو خوراک اس کا جو ہے وہ شیڈول بنا سکیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے مرگیوں کو آپ نے عمر کے حساب سے کتنے خوراک ڈالنی ہے تو آج کی وڈیو میں جی پہلے دن کے چوزے سے لے کے انڈے دینے کی عمر تک پہنچنے تک مکمل فیڈ شیڈول جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا تو بعض اوقات ہوتا کہ ہم نے جو مرگیاں رکھی ہوتی ہیں ہمیں ان کی عمر کا پتہ نہیں ہوتا جس وجہ سے ہم ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر کے حساب سے زیادہ خوراک ڈال رہے ہوں یا ان کی عمر کے حساب سے کم خوراک ڈال رہے ہوں تو زیادہ خوراک ڈالنے کا کیا نقصان ہوتے ہیں اور کم خوراک ڈالنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا اگر ہماری عمر مرگیوں کی عمر جو ہے وہ زیادہ وہ دس مہینے ہو تو اس حساب سے اگر ہم ان کو زیادہ خوراک ڈال رہے ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مرگیوں کے اندرونی ازاں ہیں ان پہ اضافی بوجھ پڑتا ہے جس وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا ہے جگر ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا کیونکہ زیادہ خوراک کی وجہ سے اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بردوں پہ برا اثر پڑتا ہے تو یہ زیادہ خوراک ڈالنے کے نقصانات ہوتے ہیں اور اگر ہم مرگیوں کو کم خوراک ڈال رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کی جو ہے وہ سائز چھوٹا رہ جاتا ہے ان کی اس طرح سے نشنما نہیں ہوتی جیسے ان کے ہونی چاہیے تو جب وہ انڈے دینے کی عمر میں پہنچتی ہیں تو اس حساب سے وہ انڈے بھی نہیں دیتی جتنے کہ ان کو دینے چاہیے تو یہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں زیادہ یا کام خوراک ڈالنے کے اس لیے آپ کو جو مرگیاں آپ نے رکھی ہو ان کی جو اصل عمر ہے وہ آپ کو لازمی پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کی اچھی نشنما اور گروت کے حساب سے ان کو خوراک ڈال سکیں تو آج کی ویڈیو میں جی مکمل جو ہے وہ فیڈ شیڈول شیئر کیا جائے گا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ نے اپنی مرگیوں کو عمر کے حساب سے کتنے خوراک ڈالنی ہے تاکہ جب وہ مرگیاں انڈے دینے کی عمر تک پہنچیں تو وہ آپ کو بربور مقدار میں انڈے دیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی اچھا جی پہلے دن پہ جو آپ نے چوزوں کو خوراک ڈالنی ہے وہ اتنی ڈالنی ہے جتنی وہ سارے دن میں کھا سکیں چاہے وہ پانچ گرام دس گرام کے حساب سے جتنی خوراک میں کھا سکیں آپ نے ان کو ڈالنی ہے کیونکہ چوزے شروع میں اپنی جو زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں طاقت کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اس مقصد کے لیے آپ نے ان کو پروٹین یا طاقت سے بڑی ہوئی خوراک ڈالنی ہے اس مقصد کے لیے آپ ان کو انڈے بوائل کر کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ انڈے جو ہیں وہ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں جو چوزوں کو اپنی جو زندگی ہے اس کو شروع کرنے میں برپور طاقت فرام کرتے ہیں تو اب شروع کرتے ہیں جی فیڈ شیڈول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے ہفتے میں جی آپ نے دس کرام کے حساب سے چوزوں کو خوراک دینی ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ فیڈ شیڈول شیئر کر رہا ہوں جی میں ایک چوزے اور ایک مرگی کے حساب سے شیئر کروں گا وہ آپ کے پاس اگر جتنی بھی مرگیاں ہو تو پھر آپ کو اس حساب سے کیلکولیٹ کر لیجئے گا تو شروع کرتے ہیں جی پہلے ہفتے آپ نے جو فی برڈ کے حساب سے آپ نے دس کرام کے حساب سے فی چوزے کے حساب سے آپ نے خوراک دینی ہے وہ دس کرام ہوگی سات دن تک آپ دس کرام جو ہے وہ خوراک دیں گے یہ جو خوراک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ پورے دن کی خوراک ہے جو کہ آپ نے دو حصوں میں تقسیم کرنی ہے پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان آپ نے آٹھ گھنٹوں کا وقفہ رکھنا ہے تو پہلے ہفتے میں جی چوزوں کی جو خوراک ہے وہ دس کرام رہے گی دوسرے ہفتے پہ جا کے یعنی کہ آٹھ میں دن پہ دن سے ان کی خوراک جو ہے وہ دس کرام سے سولہ کرام ہو جائے گی یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو سکرین پہ بھی چلا دوں گا خوراک اور اس کے ساتھ میں آپ کوئی وزن بھی بتاؤں گا کہ آپ کا ہر ہفتے کے ساتھ سے کتنا وزن بڑھنا چاہیے اگر میں ایسے بتاؤں گا تو وہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو ساتھ ساتھ میں آپ کو سکرین پہ بھی بتا دوں گا تو دوسرے ساتھ آٹھ میں دن سے آپ نے جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ سولہ گرام کر دینی ہے جو کہ دوسرا ہفتہ پورا ہونے تک سولہ گرام چلے گی تیسرے ہفتے کے سٹارٹ میں آپ نے جو ہے جو خوراک ہے وہ بڑھ کے بائیس گرام ہو جائے گی جو کہ تیسرے ہفتے کے انڈ تک بائیس گرام کے حساب سے چلے گی چوتھے ہفتے کے جو ہے وہ شروع میں چوتھا ہفتہ جب سٹارٹ ہوگا تو خوراک جو ہے وہ بڑھا کے آپ نے ستائیس گرام کر دینی ہے فی بڑھ کے حساب سے تو جو ہے وہ چوتھا پورا ہفتہ جو ہے وہ ستائیس گرام کے حساب سے خوراک چلے گی پانچ میں ہفتے کے آغاز میں آپ نے جو ہے وہ اکتیس گرام کر دینی ہے خوراک چار گرام بڑھا کے تو پانچویں پورا ہفتہ آپ نے اکتیس گرام کے حساب سے خوراک دینی ہے چھویں ہفتے کے شروع میں آپ نے خوراک بڑھا کے سنتیس گرام کرنی ہے سنتیس گرام کے حساب سے چھوٹا چھویں جو ہے وہ پورا ہفتہ سنتیس گرام کے حساب سے چلے گا ساتویں ہفتہ جب شروع ہوگا تو آپ نے خوراک چالیس گرام کر دینی ہے ساتویں پورا ہفتہ چیلیس گرام کے حساب سے خوراک دیں گے آٹھویں ہفتے کے شروع میں ہی آپ نے جو ہے وہ خوراک جو ہے چورتالیس گرام کر دینی ہے اور اس کے بعد جی نومے ہفتے میں آپ نے خوراک جو ہے وہ بڑھا کے اڑتالیس گرام کر دینی ہے اس کے بعد دسویں ہفتہ دسویں ہفتے کے بعد آپ نے خوراک جو ہے وہ اکامن گرام کر دینی ہے یہ جو خوراک میں بتا رہا ہوں میں پھر آپ کو ادھر ایک دفعہ واضح کر دوں یہ میں ایک پرندے کے حساب سے خوراک بتا رہا ہوں آپ کے پاس جتنی بھی سو مرگیاں ہیں یا آپ کے پاس ہزار مرگیاں آپ نے اس حساب سے خوراک کیلکولیٹ کر کے تو اس حساب سے یہ آپ کو خوراک ڈالنی ہے اس کے بعد یہ یارویں ہفتہ میں آپ نے خوراک جو ہے وہ چون گرام کر دینی ہے بارویں ہفتے میں آپ نے جو ہے وہ ستاون گرام خوراک ڈالنی ہے اپنی مرگیوں کو اس کے بعد تیرہویں ہفتے میں جو ہے آپ نے خوراک 60 گرام ڈالنی ہے چودھویں ہفتے میں آپ نے مکمل 63 گرام کر دینی ہے پندرمیں ہفتے کے آغاز میں آپ خوراک جو ہے وہ 67 گرام کر دیں گے جو کہ پورا ہفتہ 67 گرام کے حساب سے چلے گی سولویں ہفتے میں آپ نے 71 گرام خوراک ڈالنی ہے جو کہ پورا ہفتہ 71 گرام کے حساب سے چلے گی ستارمیں ہفتے میں آپ نے 75 گرام خوراک کر دینی ہے جو کہ پورا ہفتہ چلے گی اس کے بعد جی اٹھارویں ہفتے میں اسی گرام خوراک ڈال دیں گے کر دیں گے اس کے بعد جی انیس ہفتہ شروع ہو جائے گا تو آپ نے خوراک جو ہے وہ چوراسی گرام کے حساب سے ڈالنی ہے اور بیس میں ہفتے میں آپ نے نوے گرام کے حساب سے ڈالنی ہے اور آپ نے اپنی مرگیوں کو انڈے دینے کے بعد جب وہ انڈے دینا شروع کر دیں گے تو آپ نے اپنی مرگیوں کے خوراک جو ہے وہ سو گرام کے حساب سے ڈالنی کرنی ہے تو یہ تھا جی فیڈ شیڈول جو کہ میں شیئر کیا اچھا اس میں میں نے جو ہے وہ وزن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا وزن میں سکرین پہ ساتھ ساتھ چلا دوں گا کہ آپ کتنی خوراک کے ساتھ کتنا وزن آنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ جو میں وزن آپ کے ساتھ سکرین پہ چلاؤں گا اس حساب سے وزن آپ کے پاس نہیں آرہا تو آپ نے تقریبا ہر دو ہفتے کے بعد آپ نے اپنی مرگیوں میں سے کوئی دس بارہ مرگیاں پکڑ گیا ہے اگر آپ کے پاس مسال کے طور پر سو مرگیاں تو دس مرگیاں پکڑ کے آپ نے ان کا وزن کرنا ہے اگر تو ان کا وزن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے مطابق آرہا ہے تو آپ نے اسی حساب سے چلنے دینا ہے ترتیب کو اسی ترتیب کو چلنے دینا ہے اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ مرگیاں کا وزن اس حساب سے نہیں آرہا تو آپ نے ساری مرگیوں کا وزن کرنا ہے جن مرگیوں آپ کے پاس وزن جو ہے وہ بتائی گئی تفصیل کے مطابق آئے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے مطابق آئے وہ تو آپ نے الگ رکھنی ہے اور آپ کو آپ نے ان کو ان کی عمر کے حساب سے خوراک دیتے رہنا ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے اور جو وہ مرگیاں جن کا وزن اس حساب سے نہیں آرہا ان کو آپ نے الگ کرنا ہے اور ان کو چھانٹی کر کے الگ کھلی تھوڑی کھلی جگہ دینی ہے اور کھلی جگہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جو خوراک بن رہی ہے عمر کے حساب سے اس سے آپ نے ایک گرام دو گرام ایون کے پانچ گرام تک ان کو زیادہ خوراک دینی ہے تاکہ وہ ان کا وزن زیادہ ہو سکے اور وہ جو ہے وہ دوسری باقی فلوک سے احتمال فلوک کے اندر شامل ہو سکے تو اس کے بعد جب وہ انڈے دینے کی عمر تک پہنچیں تو وہ برپور مقدار میں انڈے بھی دیں تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ خوراک کی جو ہے وہ شیڈول شیئر کیا ہے اس کو آپ نے باقائدگی سے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کے اپنے جو مرگیاں ہیں وہ برپور نشن ماؤن کی ہو اور وہ جو ہے وہ جب انڈے دینے کی عمر میں پہنچیں تو آپ کو برپور مقدار میں انڈے بھی حاصل ہو تو یہ تو آج کا شیڈول جی خوراک کے حوالے سے جو کہ ایک بقائدہ طریقے سے اس کو فالو کیجئے گا اور اس کو جو ہے وہ اپنے فلاک پہ اپلائے کیجئے گا تاکہ آپ کو جو خوراک کا زیادہ ہے وہ بھی نہ ہو اور آپ کو پتہ ہو چل سکے کہ آپ کی جو مرگیاں ہیں وہ عمر کے کس حصے میں ہیں اور کس سٹیج میں ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے اور جب آپ کی مرگیاں جو ہیں انڈے دینے کی عمر تک مہن جائیں تو جیسے جیسے آپ کی مرگیوں کی عمر بڑھتی جائے تو آپ نے ان کی جو خوراک ہے وہ ایک سو پانچ گرام کے حساب سے لے کے آنی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی خوراک کی شیڈول کے حوالے سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے آپ کے لیے ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں اگر آپ مرگبانی کے پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس ٹوپک پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی تو امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ